انہوں نے کر کے دکھایا ہے نا دو بندے مار دی ہیں اس کے گھر پر فائرنگ کر دی اور کتنی بزماشی کریں کیا سلمان خان کی دو ٹانگیں کاٹ کے بتائیں کہ ہم نے دو کانے کی ٹانگیں آج کاٹ دی ہیں کل اس کا سر بھی کاٹیں گے کیا وہ اتنا کچھ کر کے دکھائیں وہ تو آپ کو پھر بھی سیف راستہ دے رہے ہیں آپ کو ستائیس سال سے وہ سیف راستہ دے رہے ہیں ابھی بھی آپ سلمان خان کو سیف راستہ دے رہے ہیں کہ آپ اسکیوز کرو آپ نے گلتی کی ہے آپ معافی مانگو نکل جاؤ پوری دنیا اس ٹائم انڈیا کا کلچر فالو کر رہی ہے کہ یہ بڑے میٹھے دیمے لوگ ہیں کسی کو مارتے نہیں ہیں ہم تو پہلے ہی بدنام ہیں ہم نے تو دیکھیں ہزاروں سال سے ہم بدماشی کرتے ہیں اپنے سر پہ نہیں کرتے ہیں مغل تھے بدماشی کرتے تھے ہندووں سے لڑتے تھے باہر سے فوج مگاتے تھے اکوانستان سے مگاتے تھے وہ ان کو غلہ دیتے تھے وہ ان کو جانگ دیکھ کے جاتے تھے جاتے تھے اگر وہ نہ آتے نا آج ہندوستان پہ ہندووں کی حکومت ہوتی اور مسلمان پسرے ہوتے آپ نے اگر ہیرن نہیں مارے ہیں آپ نے پھر سزا کیوں کٹی ہے آپ نے کیوں ادھر پیسہ دیا ابھی تک زمانت پہ کیوں ہو آپ نے ستائیس سال سے اس معاملے کو کیوں ڈلے کی ہے اگر آپ نے گلتی نہیں کی ہے آپ نے معافی نہیں مانگنی ہے اب یہ دو سو کروڑ ہندووں کا معاملہ رہ گیا ہے ٹھیک ہے سلمان خان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بسنوی سماج نہیں ہے کہ جس کو آپ چپ کرا لوگے پیسے دے دوگے کوئی پریشر کر لوگے مددہ سٹیٹ سے پریشر کرا لوگے اب ان کے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے بسنوی سماج کے تیر سے کمان سے تیر نکل گیا ہے اب اس کے ہاتھ میں یہ بات نہیں رہی ہے اگر بسنوی سماج یہ معاف بھی کر دے گا تو میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی نسلیں معاف نہیں کریں گی بدلہ تو لوگ ہزار سال بعد بھی لیتے ہیں بشنوی سماج اپنا بدلہ لے گا لے گی آج نہیں لے گی کل لے گی کسی دن تو ان کے پاس پاور آئے گی نا کسی دن تو اس کے پاس پاور آئے گی پھر وہ سلمان خان تو تب نہیں ہوگا نا تب اس کی نسل بغیرد کی ہے نہیں میرے موہ سے سنے گا اس کی نسل تو کوئی ہے نہیں سلمان خان کی کہ اس کے بچے سے کوئی لے گا مگر وہ بدلہ پھر مسلمانوں سے لیں گے ہم سے لیں گے ہلو فرینڈ میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ون این اولی نائلہ پاکستان ریکشن آج ہمارا سو بہت زیادہ سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ آپ سب کی بہت ہی فیوری پرسنیلٹی انکل اکبر ہمارے سے موجود ہے ہم بات کریں گے بسنوی سماج کی ہم بات کریں گے سناتن دھرم کی ہم بات کریں گے ان تمام ہندووں کی جو اس وقت بسنوی سماج کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ دھرم کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے دھرم ہے تو سب کچھ ہے انکل آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں شکریہ آپ کا بھی اسلام علیکم نمستے میرے ہندوستانی بھائی جو ہیں وہ مجھے بہت پسند کرتے ہیں آج میں نے سپیشل شو رکھا ان کو خود بلائے کہ میں بسنوی سماج کے لوگوں کا پتا چلا ہے کہ وہ وہاں پر ایک اٹینشن چل رہی ہے ان کے بارے میں پتا چلا ہے تو میں ان بھائیوں کے لیے جو بہت نرم دل اور بڑے رہم دل لوگ ہیں دیکھیں جس اتنا بڑا ایشو تھا انہوں نے ستائیس سال اس پر صبر کیا ہے بسنوی سماج نے بسنوی سماج نے دیکھے نا یہاں پر کوئی بھی ایشو ہو کسی بھی دھرم کو آپ چیک کر لیں اگر آپ اس کے دھرم کو چھیڑیں گے تو وہ آپ پر ریکٹ فوراں کرے گا جلدی ریکٹ کرے گا سال پر کرے گا چھ مینے میں کرے گا مگر وہ ستائیس سال سے حکومت کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں انصاف مل جائے مگر ان بچاروں کو انصاف نہیں مل رہا ٹھیک ہے اب ان کا ایک بچہ جوان ہو گیا ہے ٹھیک ہے لورنس ٹھیک ہے اب دیکھیں نا اب وہ یہ جو مرضی کہیں جی وہ گینگسٹر ہے یہ کچھ بھی ہے مگر جب حق پہ کھڑا ہوتا ہے اپنے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ گینگسٹر نہیں ہوتا جو بھی اپنے دین کے لیے کھڑا ہوتا وہ گینگسٹر نہیں ہوتا میرا خیال ہے دیکھیں اس بات کا ابھی اتنا بڑا ایشو انڈیا میں ہندوستان میں بنا ہوا ہے مجھے اس لیے فکر ہے کہ وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی بھی رہتے ہیں ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں ہمارے سکھ بھی عیسائی بھی ہندوستان اس ٹائم بہت رقی کر رہے ہیں ہم اس پہ خوش ہیں کہ اللہ پاک ان کو کیونکہ دیکھیں آپ کا کوئی ہمسایا آپ کا نیبر اچھا ہوگا تو آپ کو خامخواہ اس کا کوئی ڈوانٹیٹ ہوگا اگر وہاں بھی بیوار لگ جائے جنگ لگ جائے تو اس کا ایک دعا جو نکلے گا وہ ہمیں نقصان کرے گا ٹھیک ہے وہ زائر میں تب آپ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر بسنوی سماج کو انصاف نہ ملا تو دنگا بھی بھڑک سکتا ہے لورنس بسنوی اس وقت جو ہے جیل کے اندر ہے لیکن سلمان خان کو جس طرح سے تھریٹس ملتے ہیں جو بابا صدیقی ہیں ان کا جس طرح سے کلنگ ہو جاتی ہے بسنوی سماج اس وقت انصاف مانگ رہا ہے کیونکہ وہ بلیک ہرن والا جو کیس تھا جو کہ سلمان خان سے ہوا ان کا کہنا یہ ہے کہ سلمان خان مافی مانگ لے سلمان خان مندر چلے جائے بسنوی سماج سے مافی مانگے تو یہ چیزیں یہاں پر ختم ہو سکتی ہے لیکن سلمان خان تو کہتا ہے کہ میرا تو کوئی کسوری نہیں ہے میں تو ہوئی نہیں میں نے تو کیا ہی نہیں دیکھیں آج اس ٹاپک کا پتہ چلے میں نے دو تین انڈیا کے انٹرویو سنے ہیں مجھے ایک چار گھنٹے میں بات ساری سمجھ آگی کلیر ہوگی کہ کیا مسئلہ ہے جس کے ساتھ ہوا وہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی اگر دیکھیں سلمان خان ایک مسلمان کی وجہ سے سارے مسلمانوں پر لوگ گند ڈالیں گے وہ کہیں گے مسلمان ہی ایسے ہیں یہ دوسرے کے سمجھ کو اپنا تو یہ سارا منواتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے مطلب ہے کہ دیکھیں اگر سلمان خان کا نہیں پتا تھا ٹھیک ہے بلفز نہیں پتا تھا اس نے وہاں پہ شکار کر لیا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس سمجھ کے لیے کیا اہم ہے وہ اپنے اس کو بگوان کا درجہ دیتے ہیں اگر چلو جی اس کو نہیں پتا تھا مان لیا جی پتا مگر ستائیس سالوں میں اس کو پتے ہی نہیں چلا ستائیس سالوں میں ستائیس سال سے کیس چل رہا ہے تو وہ تو ان بچاروں کا صبر ہے کہ ان کے ابھی تک وہ اپنی گورنمنٹ کے انتظار کر رہے تھے مگر اب انف ہو گیا ان کی طرف سے اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا اگر اگر مطلب ہے کہ اس نے نہ بھی کسی نے اٹیک کیا ہو سکتا ہے تیسری طاقہ سلمان خان کو ختم کر دے تو سارا مدہ مسلمانوں پہ پڑے گا سلمان خان سے گزارش ہے کہ دیکھو جس ملک میں انسان کھاتا ہے جن کا کھاتا ہے ان کا گاتا ہے تمہیں اس ملک نے اتنی عزت دی ہے مسلمانوں کو جتنی آپ کو عزت دی ہے جتنا آپ نے ابھی تک ابھی تک ہندوستان میں ہندو بھی آپ کی عزت کرتے ہیں ابھی تک ہندو سارے سارے تو نہیں مگر اسی پرسنٹ میرے صاحب سے ابھی بھی سلمان خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں جب فین ہے آپ کو جب اتنی عزت دیتے ہیں تو آپ کا اتنا دل مر گئے آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ بھئی آپ سے گلتی ہوئی ہے آپ اس کی گلتی کی معافی مانگ لیں آپ کا کیا جائے گا آپ تو اسی آپ کو آپ کو جو چمچیں آپ کے سیکٹری آپ کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں جی آپ اتنے امیر آدمی ہیں کیا ایرن کا کیس ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کا کیا بگاڑ دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی ستائیس سال میں اگر اتنا بڑا لاوہ نہیں پھٹا جب لاوہ پھٹتا ہے ایک دفعہ ہی پھٹتا ہے اب یہ لاوہ پھٹ جائے گا لاوہ پھر ہندوستان سے سنبھالا نہیں جائے گا پھر یہ پاکستان تک بھی آئے گا ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں کا دنگے ہوں گے فساد ہوں گے پھر وہاں سے وہ بھاگیں گے پاکستان کا روک کریں گے تو پھر ہمیں بھی غصہ آئے گا جی مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا مگر یہ تو دیکھیں نا کہ مسلمان کے ایک بندے کی غلطی ہے اس کو ماننی چاہیے دیکھیں اس کو اپنی غلطی ماننی چاہیے اس کو معافی ماننی چاہیے اس کو بالکل آدھے گھنٹے گھنٹے کا انٹریویو دینا چاہیے اس کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے انڈیا میں اگر مومبئی کی بات کرے داؤد ابراہیم کے بعد جو ہے ان کا نام بولا جا رہا ہے گینگسٹر کے روپ میں کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں کچھ لوگ ہیرو کے روپ میں مانتے ہیں لیکن جو ساناتن ہی ہے جو ہندو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے کسی معصوم بندے کو کبھی نقصان نہیں پہنچا ہے اس نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے جس نے کبھی بھارت کو نقصان پہنچا یا ساناتن دھرم کو اگر لارنس بشنوی کی بات کریں تو اس کے بازو پہ پروپر ٹیٹو ہے جو ہے بھگوان رام کا جو اپنے ساناتن کے لئے پنجاب سے تعلق رکھتا ہے تو اس وقت تو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب اگر بات کریں تو سلمان خان کے فیملی کی بات کریں ان کے فادر کی بات کریں تو وہ آج بھی جیسے سلمان خان نے بلٹ پروف گاڑی منگوا لی ہے کہ میں بچ جاؤں گا اور اتنا بڑا ٹریٹ ہے کہ کوئی بھی لارنس بشنوی کے خلاف بات بھی نہیں کر رہا مطلب ان کی پاور دیکھیں وہ تو خود جیل میں بٹھے ہوئے ہیں کتنا بڑے وہ سٹار بن چکے ہیں دیکھیں اگر سلمان خان بلٹ پروف گاڑیوں سے بچ بھی جائے گا ٹھیک ہے ان کی گورنمنٹ ان کو سکورٹی بھی دے گی کیونکہ ہندوستان کا یہی تو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ ہندوستان آج تک اسی لیے ترقی کرتا جا رہا ہے کہ ہندوستان اپنے ملک میں منارٹی کو بہت تفوض دیتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی عزت کرتا ہے ابھی دیکھیں ہندوستان کو تو چاہیے اس کو کوڈ میں جلدی اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہندوستان کو تو چاہیے تھا منارٹی میں تھا نا سلمان خان غلطی بھی کی ہے مگر اس کو انہوں نے سپورٹ اس لیے کیا تھا کہ یہ اس ٹیم ٹاپ کا ہیرو ہے ہماری انڈسٹری کو اس سے ٹیکس آ رہا ہے اور جو دیکھیں کانگرس نے اس کو سپورٹ کی ہے پندرہ بیس سال سے ستائیس سال کا مدہ ہے نا مودی جی تو اب آئے ہیں نا دس پندرہ سال سے پندرہ سال تو سپورٹ اس کو کرتے رہے ہیں ایک گورنمنٹ آئی ہے اس کی پانچ سال کی سزا ماف کرا دیا ہے دوسری گورنمنٹ آئی اس کا کیس ختم کرا دیا ہے مگر مدے کو کسی نے نہیں چھڑا یہ نہیں چھڑا کہ یہ چنگاری یہ آگ کل لگے گی یہ دماکہ ہوگا اس کو ختم کرنا چاہیے تھا اس کے کیس ختم نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے پہلے اس کیس کروا دیتے اگر ان کی گورنمنٹ اس میں سلمان خان پر پریشہ ڈالتی کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے آپ یہ تسلیم کرو یہ معافی مانگو تو آج یہ کام نہ ہوتا جو ہونے جا رہا ہے یہ جان سے بھی جائے گا مسلمانوں کو گندہ بھی کرائے گا سلمان خان اور یہ سارا فساد بھی ہوگا تو بھائی میری سلمان خان سے ریکویسٹ ہے کہ میں ایزے مسلم ہوں تم مسلمان ہو تمہاری عزت ہے اور اپنی عزت بچاؤ اور فتنہ ختم کرو جو فساد ہونے جانے والا ہے ابھی اتنا شور و غل ہے اگر اور مہینہ گزر گیا دو مہینے گزر گیا چار مہینے گزر گیا تو یہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا تو پھر آپ کدھر بھاگوں گے مجھے بتائیں اب وہاں جب آپ کو سکوٹی نہیں دے سکے گی اور انڈین گورنمنٹ جب فسادات زیادہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہی بولیں گے بھئی آپ ہمارے ملک سے چلے جاؤ ہم آپ کو سیف نہیں کر سکتے پھر آپ کو پاکستان تو نہیں سنبھال سکتا نہ بنگلہ دیش سنبھال سکتا ہے نہ دبائی سنبھال سکتا ہے آپ کو کون رکھے گا آپ کو بردانیاں رکھے گا انڈیا سے تو دیکھیں نا ہندوستان سے اس ٹائم کوئی بھی ملک اپنی بگاڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اس ٹائم سب کو ضرورت ہے وہ سب کے ساتھ ریلیشن اس کے اچھے ہیں ہر کسی کے ساتھ اچھے ہیں ہندوستان آج پچاس ملک اٹھا کرنا چاہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور مزے کی بات ہے کہ چالیس تو اسلامی ہو جائیں گے تو اس لیے یہ فساد کو سلمان خان کو ختم کرنا چاہیے اور جا کے خود وہاں پہ سوری کرنا چاہیے کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا مجھے پتا چل گیا آج کے بعد مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا سوری کرنے میں انسان کی عزت نہیں گھٹتی اور یہ میں جب کہتا ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے یہ غلطی کی ہے تو اب وہ آکڑ میں ہے کہ جی میرے بس پیسہ ہے اس کے باپ میں بھی آکڑے جی میرے بس پیسہ ہے وہ پیسہ تو تم نے انہی کے ملک سے کمایا ہے نا پیسہ تم نے پاکستان سے تو نہیں کمایا ہوا نا پیسہ تو تم نے وہیں سے کمایا ہوا ان کی اب کسی ملک ابھی دیکھیں وہ سٹیٹ ہے انہوں نے اس کو بھی تحفظ دینا ہے ان کے دھرم کی بھی عزت کرنی ہے انہوں نے مسلمانوں کی بھی مگر حق پہ تو انڈیا پھر مجبور ہو جائے گا نا جب حق پہ جائے گا ہے قوم تدہ میں چلے جائے گا اگر کہیں یہ بات اوپر کی ستہ پہ چلی گی تو پھر بھی تو ہماری انسلٹ ہوگی نا آج اگر اس مدے کو نہیں ختم کریں گے کر کوئی اور مسلمان ایکٹر یا کوئی اور بھی اس طرح جا کے ہرن مارے گا تو یہ تو لڑائی چلتی رہ گی تاکہ دیکھیں جتنے بھی دھرم ہوتے ہیں ان کی جس کو نہیں بھی پتا ہو اس کی عزت کرنی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ شاید ہندو بھی اس چیز کو اب سپورٹ کرے کہ ایک غلطی جو ہوئی ہے ایک سماج ہے اگر کالے ہرن کی بات کریں تو بشنوی سماج ہرن کو اتنا جو ہے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک بچے کی ہرن کے بچے کی ماں مر جاتی ہے تو انسانی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے آپ دیکھیں درختوں کی وہ پوجا کرتے ہیں تو پھر جو اتنا سینسٹیف جہاں پہ جو اتنا معصوم سماج ہو اگر ہندو کی بات کریں تو کیا ہندو نے کبھی اس طرح سے مسلمانوں پہ اٹیک کیا کبھی دیکھیں مزے کی بات ہے ہندو درم پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں ہندو درم کسی ایسی چیز کی پوجا نہیں کرتا جو انسانوں کو نقصان پوچھاتی ہے گاؤ ماتا کو مانتے ہیں وہ ہمیں دودھ دیتی ہے ہمارے فرسٹ ایڈ ہی ہماری بچے کی گائے کا دودھ ہوتا ہے ماں کے بعد فرسٹ ایڈ ہی ہماری وہ ہوتی گاؤ ماتا مانتے ہیں اور ہماری اصل ماں دیکھیں ہماری بھی ماں ہے گائے تو بھئی گائے کا دودھ پیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ نے فرمایا کہ آپ درخت لگاؤ آپ کے لیے میں جنت میں بھی درخت لگاؤں گا ٹھیک ہے اب وہ درخت کی پوجا کرتے ہیں درخت کو کسی کو نقصان نہیں دیتا اس کا سایہ ہوتا ہے اس کے لوگ بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ درخت کا فائدہ اس کے کل وہ سیدھا ہو جاتا اس کی لکڑی کام آتی ہے چلانے کے کام آ جاتی ہے دیکھیں اب ہندو درم میں اگر لکڑی نہیں ہوگی تو اپنے مردے کو کیسے جلائیں گے کیا پلاسٹک سے جلائیں گے صحیح بات ہے ٹھیک ہے اب وہ اگر اس کی بھی پوجا کرتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا مطلب ہے اور بھی اس کے علاوہ پانی کی کرتے ہیں ہوا کی کرتے ہیں سورج کی کرتے ہیں چاند کی پوجا کرتے ہیں مطلب جتنی بھی چیزوں کے جتنی بھی مجھے اب نہیں زیادہ پتا مگر جتنی بھی چیزوں کی ہندو پوجا کرتے ہیں وہ سب انسانوں کے فائدے کی چیزیں ہیں آج سے دیکھیں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس ٹیم ہندو سکھ اسائی ایک ہی کوئے سے پانی پیتے تھے ایک ہی جگہ رہتے تھے اور پتہ چلتا تھا وہ مسلمان ہے یہ سائی ہے یہ سکھ ہے یہ ہندو ہے کیونکہ ان کے کلچر ایسا ہوتا تھا ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں پتہ ہی نہیں ہوگا اس میں کرسچن کون ہے پتہ ہی نہیں ہوگا اس میں ہیساہی کون ہے سکھ کون ہے ہندو کون ہے کیوں ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلتا انسان کے اس کے کپڑے اس کی عبادت کرنا اس کے نماز پڑھنے جانا اس کا مندر جانا یہ بتاتا ہے کہ یہ کس مسئلک کا بند ہے اور ہمارے ہاں تو سب ایک جیسے دکھنے لگتے ہیں ہندوستان میں ابھی بھی چلے جائیں ہم دیکھیں ہندوستان میں گیا نہیں ہوں مگر ہم نے کوئی فلم نہیں چھوڑی انڈیا کی نا بچپن سے ہی دیکھتے تھے ایک بلیم میں سلمان خان پہ اور بھی کرنا چاہوں گا کہ یقین کریں سلمان خان سے پہلے بہت اچھی فلمیں بنتی تھی کوئی اس کا کوئی موضوع ہوتا تھا جب سے اس نے وہ کبوتر جا جا فلم بنائی اس کے بعد لڑکیاں بھی خراب ہوئی لڑکے بھی خراب ہوئے پاکستانی لڑکے لڑکیاں بھی خراب ہوئی ہیں اور ہندوستان کے بھی پوری دنیا میں غلط کرچل انہوں نے دیا ہے ٹھیک ہے اس ٹیم ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ تھی اور کالا دن داؤد ابرہیم نے اپنا پیسہ وائٹ کرنا تھا ساری فلم ملیڈرسٹری پہ مسلمانوں کا راج تھا گینگسٹروں کا راج تھا وہی دہشت گردی بھی کراتے تھے وہی فلم ملیڈرسٹری کو پیسہ بھی دیتے تھے اور وہ پیسہ وائٹ کر دے تھے اور پاکستان میں یہ بھی حساب تھا کہ پاکستان میں بھی جو لٹے رہے تھے ڈاکو تھے پیسے لوٹتے تھے وہ ریل پارک آتے تھے پاکستانی فلمیں بناتے تھے اور بولا جیٹ ہٹ ہو گی تھی اس کے بعد ساری درندگی پہ فلمیں بنی ہیں چوکل ہے گیا تو یہ ہو گیا مجھے ماجوب ادماش تو چیدہ کیا کیا فلمیں بنی مجھے وہ کلچر ہمارا بھی خراب کیا گیا لیکن دعود ابراہیم کا جیسے آپ نے ذکر کیا تو اس میں جو ہے لورنس بشنوی کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے ابھی جیسے بابا صدیقی کو مارا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جو ہے نا دعود ابراہیم کے ساتھ لنک تھا سلمان خان کا بھی دعود ابراہیم کے ساتھ جو ہے ایک ڈون ہے انڈرگراؤنڈ ہوا ہوا ہے کہتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت میں موجود ہے تو یہ دعود ابراہیم کا کیا سین نظر آتا ہے آپ کو ریالیٹی میں دیکھیں مسلمانوں پہ کسی ٹیم تیس سال پہلے پچیس سال پہلے ظلم ہوتا تھا جیسے مطلب ہے کہ یہ کراچی میں ہوتا ہے پاکستان میں ہزارہ قبیلے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اہلے تشریل ہو گئے ان کے ساتھ یادتی کرتے ہیں اسی طرح پیس پچیس سال پہلے وہاں پہ بھی مسلمانوں کو سختی تھی تنگی تھی کشمیر میں بھی تھی ہم مانتے ہیں مگر وہ تب بھی دعود ابراہیم گینگ بنا ٹھیک ہے پھر وہ مطلب ہے کہ وہاں دنگے فساد کراتے تھے پھر انہوں نے اپنا پیسہ وائٹ بھی تو کرنا تھا ٹھیک ہے اور وہاں پہ دیکھیں وہاں اس کے جو ان کا لیڈر سا ہندو میرا نام دین جو اس کیم ان کا کرتا دھرتا چاہ بولی وڈ کے انڈسٹری کو اس کو مروایا اس پہ تو ہندوستان آج تک نہیں بولا ان کے خان کو ان کے انڈین کو مروایا اس پہ تو انڈیا نہیں بولا چپ کر گیا انڈسٹری چل رہی تھی پیسے آنے تھے ان کے ملک میں بھوگ ننگ تھی وہ انڈسٹری سے پیسے کمارے تھے انہوں نے کہا کماتے جاؤ اب سلمان خان صاحب انڈسٹری نے بہت پیسہ کمار لیا ہے اب ہندوستان بہت آگے نکل دیا ہے اب آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی ضرورت ہے اب آپ کو اجنسیاں بھی وہاں کی مروا سکتی ہیں کیونکہ ایک بندے کی وجہ سے اگر کوئی فتنہ ہوتا ہے ملک کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو کوئی اجنسی مار دے گی بہتر آپ کے لیے ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ آپ اسکیوز کرو اور آدھے گھنٹے گھنٹے کا ان کی جا کے دل ازاری کرو کہ بھئی ہم مجھ سے گلتی ہو گئی ہے مجھے نہیں بتایا میرا بے شک میرا انٹریویو خدا کرے کہ اس کے سلمان خان تک پہنچ جائے اور وہ میرا انٹریویو سن کے اس کو حیاء شرم آج ہے کہ بھئی کہ میں نے گلتی کی ہے واقعی اور میں اس کی معافی مانگتا ہوں بہت سی جانے بچ جائیں گی بہت سے دنگیں بچ جائیں گے بہت سے فساد بچ جائیں گے انطلب دونوں کی پاپولارٹی پہ بات کرتے ہیں سلمان خان نے بولی ووڈ سے بہت سے فینز بنائے بہت جو ہے بلوک بسٹر جو ہے فلم دی ان کی فین فالونگ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے ہندوستان میں بہت زیادہ ہے دوسری جانب لورس بشنوی ہے جن کی ایج لگ بھگ جو ہے تیس سے کم ہوگی ہے تیس کے راؤنڈ آباؤٹ ہوگی جیل کے اندر ہے دو ہزار پندرہ سے مطلب نو دس سال ہوگے وہ جیل کے اندر ہے لیکن اس وقت وہ ایک شخص جیل کے اندر ہے اور ایک بولی ووڈ کا سٹار ہے جو کہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گنڈا بھی سلمان خان کو بولی ووڈ کا کہا جاتا ہے آپ دیکھیں اس نے پیسو کی بھی پیشکش لورنس کو کی ہوگی کہ تم یہ ہیرن والا مدہ چھوڑ دو میری جان بخش دو مجھے نہ مارو تو آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سے عمر کا لڑکا اپنے دھرم کے لیے کھڑا دوسری جانب ایسا سپر سٹار جس نے بڑی فین فولوینگ بنائی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں ستائیس سال سے یہ کیس چل رہا ہے نا آج مجھے اس کیس کا پتا چلے آج ہی پتا چلے پانچھے گھنڈے کے میں نے تفصیل سے پتا کیا ہے اگر مجھے چھ سات گھنڈے میں اتنی سمجھ آتی ہے تو ان کے جس کے دھرم کے ساتھ یہ کلوار ہوئے جن کے مطلب بگوان کو جن کے خدا کو اس نے مارا ہے تو ان کو بھی سو ساری عقل ہے نا وہ کیوں نہیں بولے آخر وہ لاکھوں کروڑوں میں ہیں وہ کیوں نہیں آج تک بول رہے کیوں نہیں اتنا بڑا پروٹیسٹ کر رہے اس لیے کر رہے کہ وہ بچارے کمزور ہیں اب یہ کمزور نہیں ہے تب ہی تو اس کے خلاف کھڑا ہوئے نا یہ لارنس کے پاس سات سو شوٹر ہیں سات سو پوری دنیا میں اس کے شوٹر ہیں اس کی اتنی بڑی تنظیم ہے ایسے تو کوئی اتنے بڑے بندے کو بڑک نہیں لگاتا سلمان خان نے پیسو کی بھی آفر کی ہوگی ہو سکتا ہے یہ جو مدہ سلمان خان کو اٹھایا گیا ہے کہ ہم تمہیں مار دیں گے کیونکہ تم نے ہمارے دھرم کے اوپر اٹیک کیا ہے تو اس میں لارنس کی بھی تو جان جا سکتی ہے دیکھیں سلمان خان نے اس کو پیسو کی آفر کی بھی ہوگی مگر اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے وہ جیل میں رہ کے لوگوں سے کرونا روپے بتا وصول کر رہے ہیں بھئی وہ سلمان خان کو کسی بھی ٹیم اٹھا کے بڑک لے گا اس کے باپ سے سارے پیسے لے لے گا خود انڈسٹری بھی پیسے بھرے گی اس کا باپ بھی بھرے گا کہ میرا بچہ تو اربور بے کمانے والا ہے اس کو پیسے کی فکر نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس دیکھیں اللہ پاک نے کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے کسی دنیا میں ہر بندہ تو ہیرو نہیں بنتا ہر بندہ ہیرو پیدا نہیں ہوتا میں اپنے پاکستان کی غازی علم دین شہید سرخان کا بیٹا تھا عام سا آدمی تھا علم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گزداخی کی اس کو جا کے خنجر مار دیا خود قائزہ ہم نے کہا کہ تم یہ بیان دے دو کہ بھئی اس ٹیم تو پاکستان نہیں بنا تھا بھگت سنگھ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بھی پنجاب لاہور کے تھے انہوں نے بھی بڑا کچھ کیا تو مطلب جو سٹار ہوتے ہیں مطلب اگر پاپولیریٹی کی بات کریں دھرم کی بات کریں تو جو لارنس بشنو ہے اس نے پیسے لے کے جو ہے دھرم کی آواز اٹھانا بند نہیں کی دیکھیں انہوں نے ابھی آواز اٹھائی ہے نا تو اس نے بہت کچھ سوچ سمجھ کے ایک بہت بہت بڑا چیلنج کیا ایک بندہ جیل میں رہ کے پولس سڈی میں رہ کے اتنی بڑی آواز دیتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے کتنے ہاتھ ہیں ٹھیک ہے پولس نے اس کو خریدنا ہوتا ہے بندوں نے انہوں اس کو خریدنا ہوتا ہے پیسے کی اس کو ہوتی تو وہ اس کی سزا بھی معاف کرا سکتے تھے اس کو سو لالش بھی دے سکتے تھے اس کو نکال سکتے تھے وہ کہتے ہیں اس بات کو ٹھپ کر دو تم ہی بول رہے ہو لوگ کروڑوں میں سے تمہارے اس میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا اور تم اتنے بڑے بڑے بیان دے رہے ہو اور اس نے ثابت کی ہے دو بندوں کو اس نے مار دی ہے جیل میں رہ کے پھر اس نے مانا بھی ہے کہ ہم نے مروائے ہیں پر اس سے بڑی کیا بات ہے ابھی چالیس لوگ اس کے کسرڈی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا باپ کہہ رہا ہے سلمان خان کا کہ اب ہمیں وہ تحفظ نہیں ہے ہم ڈرتے بار جاتے ہوئے اس کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے اس کے بیٹروم تک گولی آئی ہے جو اتنا کچھ کر سکتا ہے تو بھئی وہ مار بھی سکتا ہے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں سلمان خان کا میں دشمن نہیں ہوں میں تو اس کو بچانا چاہتا ہوں آج اگر یہ نہیں مارے گا چلو جیس ٹیڈ اس کو مار دے گی مروا دے گی کل اس کا کوئی بچہ آ جائے گا بدلہ تو لوگ ہزار سال بعد بھی لیتے ہیں بشنوی سماج اپنا بدلہ لے گا لے گی آج نہیں لے گی کل لے گی کسی دن تو ان کے پاس پاور آئے گی کسی دن تو اس کے پاس پاور آئے گی پھر وہ سلمان خان تو تب نہیں ہوگا تب اس کی نسل بغیرت کی ہے نہیں میرے موز سے سنے گا اس کی نسل تو کوئی ہے نہیں سلمان خان کی کہ اس کے بچے سے کوئی لے گا مگر وہ بدلہ پھر مسلمانوں سے لیں گے ہم سے لیں گے ہندو ایسے نہیں ہوتے یہی صاحب ان سے ہونا ہے اگر سلمان خان معافی نہیں مانگے گا کل کسی نہ کسی کو اس کے باپ کے ماں کو بین کو آخر کر کے اس کو معافی مانگنی پڑے گی یہ دیکھیں دنیا ہے گول ہے یہ گول چکر ہے کبھی نہ کبھی گھوم کے انسان آگے آتا ہے کبھی نہ کبھی شوٹنگ میں وہ بھی کہیں پاس جائے گا ان کے ہتھیر چاڑ جائے گا پھر اس کو کون بچائے گا مجھے بتائیں تو پھر اس وقت جو ہندوستان کے اندر جو لارنس بشنوی کی جو فین فولوینگ ہے جو اس کی سپورٹ کر رہے ہیں لوگ روڈ شو کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں لارنس بشنوی انہوں نے غلط کیا ہے سلمان خان نے اور انڈسٹری نے بھی سلمان خان کا ساتھ چھوڑے کیونکہ جو لارنس بشنوی کے خلاب بات کرتا ہے دو تین گھنٹے گزرتے ہیں کہ اس کو وہ سارا کچھ واپس لینا پڑتا ہے مطلب اتنی پاور ہو گئی ہے کہ بولی ووڈ کی کہتے ہیں کہ کمر توڑ دی ہے بشنوی سماج سے کہ ایک لڑکے نے لارنس نے دیکھیں انہوں نے کر کے دکھایا ہے نا دو بندے مار دی ہیں اس کے گھر پر فائرنگ کر دی اور کتنی بزماشی کریں کیا سلمان خان کی دو ٹانگیں کاٹ کے بتائیں کہ ہم نے دو ٹانگیں آج کاٹ دی ہیں کال اس کا سار بھی کاٹیں گے کیا وہ اتنا کچھ کر کے دکھائیں وہ تو آپ کو پھر بھی سیف راستہ دے رہے ہیں آپ کو ستائیس سال سے وہ سیف راستہ دے رہے ہیں ابھی بھی آپ سلمان خان کو سیف راستہ دے رہے ہیں کہ آپ اسکیوز کرو آپ نے گلتی کی ہے آپ مافی مانگو نکل جاؤ وہ تو لڑائی چاہتے نہیں ہیں اگر دنگے کرتے فساد کرتے یہاں کسی کے مذہب کو گالی دے دو چھوٹے چھوٹے غریب سلمان کو کہہ دے کچھ تو وہ سرطن سے جدا میں اپنے ملک کی مثال دیتا ہوں ادھر کوئی خاک روب بھی ہوگا صفائی کرنے والا اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیں چھیڑ دیں گے تنگ کر دیں گے تو وہ بھی صبح دس ہزار چھوڑا کٹھا کر کے لے آئے گا ہمارا جینا رام کر دے گا لور کا کچھرہ نہیں اٹھے گا کہ بھائی ہماری پہلے بانک پوری کرو کہ تو ہم صفائی کریں گے ٹھیک ہے دس ہزار لوگوں ہم نہیں سبال سکتے تو وہ تو کرونوں ہیں انہوں نے تو پیس سے امن سے آپ کا انتظار کیا اسی لیے آپ کا ہے کہ ان کے خون میں ہندووں کے شامل ہے کہ جو گھر میں آتا ہے اس کے ہم عزت کرتے ہیں انہوں نے آپ کو عزت دی ہے ٹھیک ہے انڈسٹری نے یقین کرے کہ انڈسٹری میں پہلے جب ہندووں کا اولڈ تھا داؤ دبریم سے پہلے انڈسٹری میں لوگوں نے دیکھیں ہمارا دلیب کمار یوسف خان سے اس نے دلیب کمار بنایا اپنے آپ کو ٹھیک ہے جتنی بھی مسلمان نرگز تھی اس نے اپنے سارے سب نے ہندووں کے نام چینج کیے تھے کیوں کہ اولڈ ان کا تھا پھر جب مسلمانوں کا اولڈ آیا یہ اپنے نام واپس میں آگے پھر یہ سلمان خان جب آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں آپ کو وہ اپنے ملک کا صدر بناتے ہیں آپ کو وہ ابلو کلام کو انہوں نے آپ کو ملک کا صدر بنایا ہے مسلمان تھے آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں آپ کو سر پہ بٹھاتے ہیں آپ کے نیچے بیٹھتے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا کریں پھر آپ آپ ان کو کیوں نہیں عزت دیتے آپ کو بھی ان کے عزت دینی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں یہاں پاکستان ہے یہاں بھی منارٹی ہے کوئی ایک کروڑ ہندو دو کروڑ ہوں گے ہم نے کبھی کسی منسٹر بنایا اس کو کبھی وزیراعظم کوئی بڑا حدہ نہیں چلو بڑا حدہ نہیں کوئی چھوٹے ہی دے دیں وزیراعظم کا دے دیں کوئی وزیر بنا دیں کوئی ان کا کچھ بنا دیں ہم نے تو کبھی کسی کو عزت نہیں دی سنگ پینٹسٹ کی جنگ میں کیا سارے مسلمان شہید ہوئے تھے کرسچن بھی ہوئے تھے ان کا تو کوئی بھی نہیں تھا ہم تو منارٹی کو کچھ دیتے نہیں ہیں ہندوستان آج پھلا ہے پھول ہے تو صرف انہوں نے منارٹی کو عزت دی ہے اور دیکھیں یہ سب ثبوت ہے پوری دنیا اس کی گواہ ہے ٹھیک ہے پوری دنیا اس ٹائم انڈیا کا کلچر فالو کر رہی ہے کہ یہ بڑے میٹھے دیمے لوگ ہیں کسی کو مارتے نہیں ہیں ہم تو پہلے ہی بدنام ہیں ہم نے تو دیکھیں ہزاروں سال سے ہم بدماشی کرتے ہیں اپنے سر پہ نہیں کرتے ہیں مغل تھے بدماشی کرتے تھے ہندووں سے لڑتے تھے باہر سے فوج مگاتے تھے اگوانستان سے مگاتے تھے وہ ان کو غلہ دیتے تھے وہ ان کو جاند دیکھ کے جاتے تھے اگر وہ نہ آتے نا آج ہندوستان پہ ہندو کی حکومت ہوتی اور مسلمان پسرے ہوتے پھر وہ جو کرتے ہیں مگر ان کے دین میں ایسا ہے ہی نہیں ہے وہ تو بھائی چارے سے رہتے ہیں جو بھی ملک پیس سے جائے گا امن سے جائے گا وہی ترقی کرے گا تو میری پھر مسلمان سے گزارش ہے کہ اس کو آپ جتنی پپولر ہو نا آپ اس کو اپنے سے ڈبل نہ کر دو لورنس بہت پپولر لورنس جو ہے نا آپ سے اب ڈبل ہو جائے گا آپ جہان سے بچ بھی جاؤ گے نا اگر وہ آپ کو نہیں بھی مارتا بل فرض آپ کو خالی اس نے دھمکی دی ہے آپ کے بقول اس کی اوقات ہی نہیں ہے مگر آپ کو ہلا کے تو رکھ دیا نا آپ کے باپ کو ہلا دیا ہے پوری سٹیٹ کو جو ٹائگر کی نا ٹانگیں کام پر ہی ہیں کہہ رہے ٹائگر زندہ ہے ٹائگر تو کیوں تو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے سلمان خان جو ہے جو ہے نا پلس پلس سیکیورٹی لے کے گھوم رہے ہیں جو دیکھیں جو حق سچ پہ ہوتا ہے نا اس کو سکوٹی کی زود نہیں ہوتی ہے مطلب گلتی کی ہے تو سیکیورٹی تو بھئی گلتی کی ہے تو سکوٹی مگھائی ہے نا جب وہ سچا ہو نا تو وہ جائے نا اتنا بڑا ستائیس سال سے دیکھیں ایک بندہ اتنا میں مسروف آدمی ہوں میرے پہ کوئی یہاں واسکاز دے میں اس کو کلیئر نہیں کروں گا تو میں یہاں کیسے آوں گا میرا کام ہے بھئی میں آپ کو کلیئر کروں یار میرے میں یہ گلتی نہیں ہے آپ اس کو کلیئر کرو یہ نہیں ہے کہ میں چھپتا پھر ہوں ادھر سے کال ادھر بیٹھ جوں پھر ادھر بیٹھ جوں تو وہ بات تو ادھر ہی رہے گی نا اپنے آپ کو کلیئر کرو آپ نے اگر ہیرن نہیں مارے ہیں آپ نے پھر سزا کیوں کٹی ہے آپ نے کیوں ادھر پیسہ دیا ابھی تک زمانت پہ کیوں ہو آپ نے ستائیس سال سے اس معاملے کو کیوں ڈلے کی ہے اگر آپ نے گلتی نہیں کی ہے آپ نے معافی نہیں مانگنی ہے معصوم کوئی نہیں رہا اب ہر بندہ جو غریب سے غریب جگی بھی ہے نا وہ بھی انٹرنیٹ چلا رہا ہے پانچ جی بھی ہر بندے کو نیٹ مل رہا ہے انڈیا میں اب ان کو شعور آ گیا ہے اب ان کو حق لینا آ گیا ہے ہندو اب جاگ گیا ہے پہلے سویا ہوا تھا گائے کا دودھ پی کے اب وہ جاگ گیا ہے ٹھیک ہے اب پہلے اس کو بچارے کو انفرمیشن ہی نہیں تھی ابھی تک کہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں بجلی نہیں ہے انٹرنیٹ سروس نہیں ہے آپ تو ترقی کر لی آپ تو گھر گھر بجلی گھر گھر انٹرنیٹ گھر گھر ٹائلٹ اب تو وہ بہت بڑی پاور یہ پندرہ سالوں میں کی ہے نا دیکھیں نا پندرہ سال سے پہلے جو کمتے تھی اس نے تو سلمان خان کو ماف کرا دیئے کیس ماف کرا دیئے اس کو پرڈکچن دی مگر اب ہر ہندو جاگ گیا ہے اب ہندو کہتا ہے میں ہوں تو ہندو نا چاہے میں اب کسی فرقے سے ہوں ہندو ہندو تو اب ہندو ہندو کے لائے گا اب ہندو سارے ایک ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خالی اس مذہب فرقے کو گالی نہیں ہے اب ہم سب کو گالی ہے اگر کسی آج انہوں نے دیکھے نا اگر سلمان خان نے آج جا کے ہرن مار دیا ہے ان کو نہیں پتا تھا چلو گلتی سے مار گیا اب گلتی مان لینا کال ہو سکتا ہے گاؤ ماتا کو بھی مار دے وہ کہے گا میں ایک بس سے تو بیچ گیا ہوں یہ تو بولے نہیں ہے کال اس کے فیر گاؤ ماتا کو لگ جائیں کال اس کے کسی اور بگوان کے ساتھ تو زیادتی کرتے پھر کہ اس کا کیا حل ہوگا تو پھر سارے مسلمان ادھر کے خطرے میں پڑ جائیں گے تو لہٰذا کلیر کریں ابھی تو لوگوں کو شہور آگیا ہے اب یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں پہلے چھپ جاتی تھی مسلمان اگر کسی کے زیادتی کرتے تھے ہندو اگر کسی سے زیادتی وہ باتیں چھپ جاتی تھی کہتے ہیں چھوڑو اس بات کو دبا دو دنگے ہو جائیں گے فساد ہو جائیں گے باتیں اوپر آتی نہیں تھی ابھی تو کوئی چڑیا پار بھی مارتی ہے تو پوری دنیا میں وہ بات چلی جاتی ہے انٹرنیٹ کا دور ہے ابھی دیکھیں وہ یہ اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے تھے اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے اس کو پاپولر نہ کریں اگر آج وہ پاپولر ہو جائے گا تو کل کو اسی طرح گینگسٹر ہندوستان میں اور بھی اور بھی گینگسٹر جو ہوں گے وہ اور درموں کو بھی چھیڑیں گے آج تو ایک مدہ اٹھا ہے آج تو صرف سلمان خان کی گلتی پکڑی گئی ہے کال تو پھر یہ چون کے مسلمانوں سے بدلے رہیں گے اور مسلمانوں نے اور بھی بہت گل کھلائے ہوئے ہیں ادھر نا تو وہ ان کو بھی دونیں گے جب ہندو جاگے گا تو گڑے مردے اکھڑے جائیں گے شہنشاہ بابر نے اب لوگوں کو نہیں پتا تاریخ تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے شہنشاہ بابر جب آیا تھا جو بابری مسجد کے لاتا ادھر پہلے مندر ہی تھا اس نے مندر لوگوں کے گراہ کے مسجدیں بنا دی جب آپ انہوں نے کتنے ہی مندر گرائے کتنے ہی ظلم کیے اور وہاں میں مسجدیں بنائی جب وہ سارے ہندو جب وہ سارے پڑھ لیں گے تو پھر تو وہ مسلمان بابر کو تو نہیں ٹونکے مار سکتے لیکن وہ ابھی بھی کہتے کہ تیس ہزار ہمارے جو مندر ہیں جن پر مسجدیں ہیں وہ واپس کریں دیکھیں آپ کشمیر کو روتے ہیں کشمیر میں ظلم ہوا ہے جو پندتوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا بات کرو حق کی کرو سچ کی کرو اللہ کو جان دینی ہے ہندو کا بھی خدا ہے ہمارا بھی خدا ہے ایک دن میں نے بھی مر جانا ہے سب نے مر جانا ہے حق کی بات کرو ہم صرف ہم جو ہمیں تکلیف ہوتی ہم وہ گاتے ہیں رو اور ہوتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ میں اس کو انگلی بھی کر کے آیا ہوں اس کے باپ کو میں نے چھیڑا بھی تھا آپ کی بین کو میں نے چھیڑا بھی تھا وہ نہیں بتاتے وہ کہنا د depressing انہوں نے ہندو نے یہ نہیں بتاتے کہ پچھلی گلی میں اس کی ہندو کی بین کو چھیڑ کے آیا ہوں ٹeiک ہے یہ بتا دیتے ہیں میں نے ہندو نے مار رہا ہے جب مجھے مار پڑے گی نا تو میں کہوں گا لو جو مجھے ہندو مار رہا ہے سارا میرا ساتھ دیں گے یہ مسلمان ہے ہندو مار رہا ہے یہ نہیں دیکھیں گے یہ ہندو کی بین کو چھیڑ کے آیا ٹھیک ہے یہ ختم ہو جائے گا آج وہاں پہ یہ گینگ سر اگر پروان چاڑے ہیں لوگ انسپائر ہو رہے ہیں بچے کے اگر لورنس بسنوی سٹار بن سکتا ہے تو ہم بھی بن سکتے ہیں یہ معاملہ بسنوی سماج کا نہیں رہا اب یہ دو سو کروڑ ہندووں کا معاملہ رہ گیا ہے ٹھیک ہے سلمان خان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بسنوی سماج نہیں ہے کہ جس کو آپ چپ کرا لوگے پیسے دے دوگے کوئی پریشر کر لوگے سٹیٹ سے پریشر کرا لوگے اب ان کے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے بسنوی سماج کے تیر سے کمان سے کمان سے تیر نکل گیا ہے اب اس کے ہاتھ میں یہ بات نہیں رہی ہے اگر بسنوی سماج یہ معاف بھی کر دے گا تو میرا خیال میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی نسلیں معاف نہیں کریں گی مگر بہتر ہوگا میں اگلی بات نہیں کرنا چاہتا بہتر ہوگا کہ اس مسئلے کو معافی مانگے سب سے کہ ہندو سماج دو گروڑ سے معافی مانگے اور ختم کر دیں اگر یہ معافی نہیں مانگے گا تو کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی اس کو ٹھوک دے گا دیکھیں جب ایک سکھ اپنی منسٹر کو وزیراعظم کو اندرہ گاندی کو قتل کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو بھئی اس کا سکوٹی سٹاف بھی اس کو مار سکتا ہے اس کو کوئی ہزان سکوٹی سٹاف بھی اس کا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان خان کو اب دو سو کروڑ ہندو سے معافی مانگنا پڑے گی اب معاملہ بسنوی سماج سے نکل کے سناتنیوں کے پاس آ چکا ہے ابھی تو یہ دو سو کروڑ تک کہنا یہ ختم کر لے تو اچھا ہے اگر یہ دو سو کروڑ سے معافی نہیں مانگے گا یہ دو چار دن میں اس کو ختم نہیں کرے گا پھر یقین کرے پوری دنیا اس کو تھو تھو کرے گی آج میں کر رہا ہوں نا جب جب جس جس کو پتا چلے گا نا کہ یہ مسلمانوں کو بدنام کر رہے تو ہر مسلمان مسلمان بھی اس کو کہیں گے مسلمان بھی اس سے بہائی کاٹ کریں گے ہر مذہب اس سے بہائی کاٹ کرے گا تو لیازہ آپ بھی اپنا اینڈ خراب نہ کرو اپنا اینڈ اچھا کرو اور بلا میلے ہی چھوڑنا چاہیے اپنا اینڈ خدارہ اچھا کرو اور سب سے معافی مانگو اور معاملہ ختم ہے بہت اچھا لگا دوستو یہ تیمی آج کی ویڈیو آپ کی کیا رہا ہے نیچے دیکھیں ملتے کے لئے پروگرام دعا میں یاد رکھیں شکری ب Jerry God bless you all